دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے برحمن الرحیم ایک بہت ہی نایاب اور عزمودہ عمل چونکہ آپ جب بھی کریں گے انشاءاللہ اس عمل کو کامیاب پائیں گے یہ عمل خاص کر کے تاک راتوں میں کیا جاتا ہے مگر آپ جب بھی یہ عمل کرو گے تب بھی آپ کو اس عمل کی تاثیر بہت بہترین ظاہر ہوگی یہ عمل جو ہے آپ نے رات کو سوتے وقت کرنا ہے اور گیارہ دن کا عمل ہے مطلب یہ جو تاک راتیں آ رہی ہیں رمضان کی اس تاک راتوں میں یہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے اگر آپ اس کے بعد بھی یہ عمل کرتے ہو تو آپ کو اس سے بھی زیادہ اس کے اثرات ظاہر ہوں گے یہ عمل میں اس لئے رمضان میں اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے اگر آپ اس کے بعد بھی کرتے ہیں تب بھی یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا یہ نہیں ہے کہ یہ رمضان کے بعد اثر کرنا چھوڑ جاتا ہے نہیں رمضان کے بعد بھی اگر آپ یہ عمل کرتے ہو تو آپ کو اس کی تاثیر اسی طرح سے دیکھنے کو ملے گی جس طرح آپ نے رمضان میں کیا ہے کیونکہ تاک راتیں آنے والی ہیں تو میں نے اس لئے یہ عمل پیش کر رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ اس کو کر کے کامیابی حاصل کر سکو اس عمل میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے آپ نے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے 3125 مرتبہ پڑھنے ہیں روزانہ رات کو اس میں کوئی درود شریف کوئی اول آخر کچھ بھی نہیں ہے روزانہ رات کو سوتے وقت یہ عمل کرنا ہے اس عمل میں جو الفاظ پڑھے جائیں گے وہ یہ ہیں اولا سمانہ اثرنا یا شفی یہ الفاظ ہیں جو 3125 مرتبہ پڑھے جائیں گے اور یہ عمل 11 دن تک کیا جائے گا اور اس عمل میں کوئی پرہیز کوئی حصار نہیں ہے جگہ ایک ہی رکھے گا پس جس دن آپ نے پہلے دن مطلب 10 بجے 11 بجے عمل شروع کیا ہے تو لاست ٹائم بھی یہی عمل ہو اس میں جو وقت ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے اس عمل میں ایک مثال ہے اگر آپ نے پہلے دن 10 بجے یہ عمل کیا ہے تو لاست دن تک یہی ٹائم ہونا چاہیے دس بجے کا ہی ٹائم ہونا چاہیے دس بجے آپ یہ عمل شروع کرو بے شک رات کے تین بجے ہیں دو بجے ہیں بارہ بجے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مگر ٹائم ایک ہی رکھنا جس ٹائم آپ کو بہتر لگے آپ یہ عمل تب کریں یہ نہیں ہے کہ دس بجے میں کہہ رہا ہوں دس بجے ہی کرو گیارہ بجے بھی کر سکتے ہو بارہ بجے بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مگر ٹائم ایک ہی رکھنا اور جگہ بھی ایک ہی رکھنا اگر آپ کو جگہ بدلنے کی نوبت آ بھی جاتی ہے تو کوشش کریں کہ شروع دن سے ہی چھت پر بیٹھ کر عمل کر لیں یا کہیں مطلب ایسی جگہ پر بیٹھ کر کریں جہاں پر آپ کے سوا کوئی ہوئی نہ یہ بہت تاثیر والا عمل ہے بہت پاورفل عمل ہے یہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ رمضان میں ضرور کر کے دیکھئے گا آپ کو اس کی کامیابی کا راست تب ہی معلوم ہوگا انشاءاللہ تب ہی آپ کو پتا چلے گا یہ کتنی تاثیر رکھتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ عمل بھی سمجھ آ گیا ہوگا بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اس میں کوئی خاص پرہیز نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اول آخر کچھ نہیں پڑھنا گیارہ دن عمل کرنا ہے اور اکتیس سو پچیس مرتبہ یا لفظ پڑھے جائیں گے اور یہ پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابیوں دے دے گا اس عمل میں ہی بہت پاورفل عمل ہے باقی جز دوست کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی وہ جیچے کمیٹس کر کے پوچھ سکتا ہے یا دیئے گے نمبرات پر رابطہ کر کے بھی رہنمائی لے سکتا ہے بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں اپنا نمبر دیں نمبر دیں میرے ہر ویڈیو میں تقریباً کوئی دس سے پندرہ سیکنڈ کے بعد یا ایک منٹ کے بعد میرا نمبر لاس می شو ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کی میں رہنمائی کر سکوں آپ مجھ سے رہنمائی لیں آپ کو میرا نمبر ڈھونڈا نہ پڑے اس وجہ سے میں آپ کو اپنا نمبر سکرین پر ویڈیو میں شو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے نوٹ کر کے مجھ سے رہنمائی لے سکے فون پر بات کر سکے پھر بھی لوگ میرا نمبر پوچھ رہے ہوتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتی نہیں ہے شاید باقی یہ چیز خیال کیجئے گا کریں کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ میں نے ویڈیو میں بہت تفصیلاً بتا دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہر بات سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ ہے تو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لئے آپ جب بھی مجھے میسی کریں گے میں آپ کی خدمت میں تب بھی حاضر ہوں رات کو دو بجے کریں تین بجے کریں کال کرتے وقت تھوڑا خیال کیجئے گا میسیج آپ جب مرضی کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو کامیابیو کامرانی عطا فرمائے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاو میں ضرور یاد رکھئے گا خدا حافظ